پیاری ستھا سنجی پیار سکھئے ستھ گروہ ستھ نام ستھ ساہ میں سبھی ورمنڈ کے ہنسوں کو نجدام کی پرم ہنسوں کو نجدام کی ستوتش کے چرنوں میں بارم بار نمسکار کرتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ جو کچھ وہ سنسار کو اور نشدام کو دیں اس مقاربن سے ہی یہ سب کچھ نکلے یہ کرپا بنائے رکھیں یہی چاہتا ہوں آج گیارہ نو بیس بیس ہے اور میں آپ کے سمکش اس سمیں سات چکر کا گیان کل بھی کچھ دیا تھا سات چکر کا گیان اور تین مدراؤں کی بارے میں جانکاری دینے کے لئے بیٹھاؤں آئیے چلتے تو پیاری سات سنگ جی اس سنسار میں رہنا ہے تو بہت کچھ سینہ میں آپ کو پہلے ایک گٹنا سناتا ہوں بڑی پیاری گٹنا ہے اور کسی کے فریم کی گٹنا ہے کہ کئی بار جیسے آپ کو وشواس نہیں جاگتا تو یہ چیزیں وشواس کو جگانے کے لئے آتی ہیں سنسار میں کچھ گٹنا ہے ایسی گٹتی ہیں جس سے ایک چیز پتہ لگتی ہے کہ اگر ہم صفحہ اندر سے صاف ہو جائیں تو پھر بھگوان ہمارے انگسم ہو جاتے ہیں تو ایک بار ایک جوان لڑکا تھا اس کا کسی لڑکی سے پریم ہوا دونوں ایک دوسرے سے بہت پریم کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے تھے وہ لڑکا فوج میں برتی ہو گیا یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات ہے وہ فوج میں برتی ہو گیا اور فوج میں چلا گیا اب لڑائی کا پیرڈ تھا لڑائی میں ویست ہو گیا اس پیرڈ میں یہ تو مابائل سسٹم نہیں تھا جس سے کوئی کنٹیکٹ کرے ٹیلی فون سسٹم تھوڑے بہت جو فارن کنٹری تھے وہاں تھے تو پیاری سسنگ جی میں شارٹ کٹ میں اس کی بات بتاؤں گا جب لڑائی کچھ کم ہوئی اور اس کی ریٹائرمنٹ ہوگی اور وہ گھر آیا تو اس نے اس کی فوٹو اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی وہ اس کی تلاش میں نکلا تو جہاں ان کا گھر تھا وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ یہاں سے گھر بار چھوڑتے چلے گئے اب یہاں نہیں رہتے پتہ نہیں کہاں گا کیونکہ اس کے اندر ایک لگن پکی تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی ابھی تک نہیں کری اس نے اس کا انتظار کیا کہا کہ شادی کروں گا تو وہ ہی کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا اس نے دھیان کیا کہ کہاں جاؤں تو اس کو آیا تو کالیفورنیا میں جاؤں وہ وہاں چلا گیا وہاں جب پہنچا تو وہ سیدھا ایک سیلون میں چلا گیا اس نے کہا تھوڑے اپنے بالوں شالوں کو تھوڑا درست کرتا ہوں تو اس سیلون میں پہنچا اس سیلون میں جو بار بار تھا وہاں ابھی کوئی گاہ پور نہیں آیا تھا یہی تھا اس کے پاس تو اپنے اس کٹنگ کے بعد اس بار بر کو اپنی اس نے کہانی سنا دی بار بر نے کہانی سنی اس کی اور اسے کہا کہ اپنے ساتھ ہی اس کے وہاں ٹیلی فون پڑا تھا تو اس نے کہا رکھو تم بیٹھو اس نے ٹیلی فون کیا اور گھر سے اپنی بیٹی کو بلائے کیونکہ یہ اس اپنی صرف لڑکی کو جانتا تھا پیرنٹ سے اس کا کوئی سربند نہیں تھا نیل اپور اس کا نام تھا اور اس کو پاس وہ فوٹو پاس تھی اس نے اس بار بار کو سلون مالے کو اپنی اس لڑکی کی فوٹو دکھائی اس نے فوٹو دیکھی تُسے کہا بیٹھو اور گھر پہ فون کیا تو اپنی بیٹی کو کہا یہاں جب وہ پہنچی تو اس لڑکے نے اپنے سامنے جس کو دیکھا تو لڑکا نہیں تھا اب تو بڑا ہو چکا تھا کیونکہ آرمی میں جلدی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے جوا نہیں تھا بھی بودھا نہیں ہوا تھا تو وہ سامنے کھڑی تھی اور یہ اس کو دیکھ رہا تھا اس کے اس بات نے کہا کہ اس نے بھی شادی نہیں کی اس نے بھی یہ کہا کہ جب اگر وہ آئے گا تو میں شادی اسی سے کروں گی اور کسی سے شادی نہیں کر گی میں پرانے وقت ہوں کہ کوئی نے کوئی گٹ نہ اس لئے سناتا ہوں کہ آج کا وقت بڑا بدل گیا آج جو پریم کرنے والا ہے وہ دھوک ہے کوئی ہو سکتا ہے میں نہیں کہتا کیونکہ ایکسیپشن سدہ ہوتی لیکن آج کا دور بڑا بدل گیا میں اس دور کو کچھ اور زیادہ نہیں کنگا کسی بھی لڑکے میں بکتی کی پریل نہ نہیں دیکھتا کسی بھی چاہے کوئی کتنا بھی میرے سنگ بھی رہا ہو میں اس کے اندر نہیں دیکھتا بکتی با اور جو کچھ تھوڑا سو کہتے ہیں ہم اس جنب میں تو نہیں بکتی کریں گے بابا تم کو کیا پتہ ہے کہ اگلے جنب میں تم کہاں جاؤ جاؤ کس یونی میں تم کو جانا ہے یہ کو تمہیں تھوڑا پتہ ہے رہ منوش دے تو تمہیں پوری قیامت میں ساتھ بار مل جاؤ بیار سی سنگ جی میں نے آپ کو گھٹنا سنائی اب یہ سنساری پریم ہے اور اس میں بھی کتنا بلیدان کوئی کر دیتا ہے کرتے ہیں پرانے وقتوں میں ایسا تھا میرے پاس کافی ایسے گھٹنا ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ایک گھٹنا کو جانتا ہوں بہت کچھ جانتا لیکن کبھی کبھار آپ کو کوئی گھٹنا سنا دیتا اور آہستہ آہستہ سنسار سے پریم لکھ ہو گیا ہے پہلے وقتوں میں آدمی سنسار میں پریمی تھا کسی کے دکھ درد کو سمیتا تھا اس کے اندر جھانکتا تھا اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی چیشنا پڑتا تھا آج انسان میں زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن وہ چیز نہیں وہ چیز بھاگ گئی میں ایک دوسری چیز پر آتا ہوں چونکہ پروچن تو میں بہت آپ کو دی میں میں تھوڑی سی ان چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا ہو میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کیا ہوں اور جن کے بارے میں جانکاری دے رہا ہوں وہ کیا ہیں اور پھر وہ کیا ہیں کیا تم جو سننے والے سنتے ہو تم کیا خوش بدلے کیا تم میں کوئی چینج آئی کیا اس پیرڈ میں کتنی چینج آئی وہ میں اپنی سنگت کو کہتا ہوں کہ ایک ایک پیج لکھ کر مجھے بھیجو ایک ایک پیج سے اپنا نام لکھو ایڈریس لکھو فون نمبر لکھو اور وہ پیج مجھے بھیجو بڑی لمبی کہانی نہیں لکھنی ہے بس اتنا لکھنا ہے تم نے مجھ کیا پایا اور کیا تمہارے اندر تبدیلی ہوئی جسے میں نے کال آپ کو سنایا تھا کہ میں تقریبا چاہو تھی تھی کہ صبح میں وہ جو بھگت مندر کے باہر رادے رادے کرتا تھا اور نارائن 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 کبھی نارائن کا جاپ کرتا تھا کبھی رادے رادے کا تو میں کبھی تھوڑا سموک ملتا تھا میں سنتا تھا لیکن چونکہ میں جلدی اپنے کام پر جانا شروع ہو تو بس کوئی دو تین بار میں اس کے سنگیت کو سن پایا آج بھی وہ میرے آنکھوں کے سامنے اس کی شکل بھی ہے وہ کھڑا بھی مجھے دکھ رہا ہے اور گاہ بھی رہا ہے اور میں سن رہا تو بیاری سرسنگ جی پروچن کا ابھی پرائے کیا ہے اس کے رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے میں کوئی اس لیے پروچن نہیں دے رہا کہ تم اس کی گنتی کرو گنتی بھی کرو کوئی بڑی بات نہیں سنو بھی کوئی بات لیکن ایک بات کرو میں یہ تب بول رہا ہوں جو کوئی بھی میرا ست سنتا ہے ایج پیج مجھ کو بھیجے میرے کسی بھی یوٹیوب والا سے میرا فون نمبر آپ لے سکتے ہو 9419284038 9419284038 میرا فون نمبر ہے آپ مجھے فون کر کے تو میرے کو مقابض بیج سکتے ہو میں گارڈن ایبنیو میں اور اس نمبر پندرہ میں لے رہا میں نے اس لئے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دو چیزوں پر بودھ رہا ہوں ان تین لوگوں کی جان کاری دے رہا ہوں دیوی دیوتاؤں کی جان کاری دے رہا ہوں اس تین لوگ کے بھگون کی بات کر رہا ہوں آج شکتی کی بات کر رہا ہوں بتا رہا ہوں کہ جب بھگون ہے بالکل بھگون ہے اللہ کو عشور کو گاڈ کو اللہ عشور تیر ہو نہ سب کو سممت دے بھگون وہ تمہیں من دیئے ہوئے ہیں من تمہارے اندر خر اور اکشر کا کام کرتا ہے تمہارے اندر من کے طریق اور چیز بھی ہے اور وہ بھی آپ جانتے ہو کرشن بھگوان نے بھی کہا کہ تمہارے اندر آتما ہے بھگوان نہیں سکتا وایو اڑا نہیں سکتی تو پیاری سسنگی آتما ہے میں نے جو آپ کو بتایا آتما میں بھی جاتی ہے اس میں من اور مایہ کیونکہ اسی من نے مایہ کو بھی ساتھ رکھا ہے یہ جو پانچ تن کا پترہ ہے بنا ہے تن یہ بھی مایہ ہے یہ بھی من تن من ایک کو جانی ایک کی چیز اس باڑی میں دونوں کا ستھان ہے آدم کا بھی من بڑی خاص جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور آتما کو دیپ اندر ہردے میں ایک اسے کو ہردے میں رکھ دیا ہے اس نے تن بنایا تو جہاں اس نے جگہ دی آتما کو ہردے میں جگہ دے اب نرتی جو دوسری آتما کا انگ تھا دو انگوں میں بانٹی ہوئی آتما سوانسا میں ڈال اور خود بڑی خاص جگہ ششمنہ میں جہاں سے اوپر نیچے سب نگا رکھ سکتا ہے اور اپنی نگا کاسمک مائنڈ سے جوڑ کے رکھ سکتا تو یہ سب جونٹ ہیں اندر جس طرح ہمارے اندر آتما سورتی اور نرتی سب یونٹ ہے ست کرش لوکس یا وہ اس لوک کی نہیں یہ باتیں میں نے بتائی میں یہ باتیں کیا من کی دشا میں آپ کی تبدیل ہی آئی آتما کی دشا میں وہ تبدیل ہی چاہتا ہوں آپ سے وہ کیا کیا اور اس کے مطابقی میں آگے بولنے کی طرف چلو جائے نہیں تو بند کان کیونکہ میں کوئی وقتہ کی طرح نہیں بولنا چاہتا ہوں وقتہ کا مطلب ہے ایک آدمی بیڑ کو اکٹھی کرتا وہ پہلے سٹیجوں پر جگہ جگہ جا کے بیڑ کو تیار کرتا ہے بیڑ کو اکٹھا کرتا ہے ان کے سارے بیٹنے کا آرینج کرتا ہے ہر چیز کرتا ہے اور پھر اگر زیادہ سمیں دن کے تک دیر تک ان کو رکنا ہوتا ہے تو ان کے کھانے پینے کا پانی کا ہر طرح کا انتظام کرتا دیکھنا ہے کہ اس کا لقش کیا اس لئے میں بھی بتانے رہا میرا لقش کیا اور کیوں میں اتنے سچ سنگ دیر کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا بڑے 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 لمبے بھاشنوں کو سنتی ہے دنیا میں ان کی بات میں نہیں جانا چاہتا میں تو صرف اپنی بات کنا چاہتا میں نے اتنے پروچن دیئے گیتہ لکھی اس کو بول رہا ہوں پھر وینام سورتی دارہ گرنت اس کو بول رہا ہوں عمر ساغر میں سارا بول چکا ہوا اس کے اطرق میں نے بے سابق تین سو کے لگ بگ بجن ان کے ڈبل بھی گائے آپ کو دی اب پہلے تو میں بات اپنی کروں گا کہ میرا کیا لقش اور کیا تھا میں پیاری سرسنگ جی بچپن سے بغتی تھا میرا لقش تھا مالک سے پریت کروں اور میں اس پریت میں مغن رہتا تھا جب بھی رات کو کسی سمیں ملتا تھا وہ میں نین سے کٹ دھیان میں بیٹھ تھا شروع میں کوئی راستہ نہیں اندر کا پتہ تھا کیونکہ اندر کا گیان دینے والے پڑے کم لوگ ملتے ہیں بس ایسے شبد پکڑا دیا تو وہ کوئی گیان دھوڑا ہے شبد دے دی اس کو یاد کر نہیں وہ تو کتاب جوڑی نے انہوں نے کی تھی لیکن دیکھا جو وہاں فستہ رہا ہے کی بات بات کر اس میں ٹینت میں پڑتا تھا تو پیاری ساتھ سنگ جی میرا نقش تھا مالک کی وقت کرنی کرشن بغوان کی وقت کرنی پھر دونوں کی کرتا تھا پھر نرنکار کو جانا تو اس کا کوئی روپ رنگ تو تھا نہیں بس وہ تو ست گرو نے بھی بتایا پھر میں نے آپ کو شارٹ ورڈ میں بولا کہ میں بچپن سے لے کے میں کسی کے ساتھ دوخہ دھڑی کوئی کچھ نہیں ایسا کرتا تھا کوئی لڑنے آئے تو اس کی بات سنتا تھا تمہیں کیا سائی اس کی بات پوری کر دیتا تو مجھے اس میں گھاٹا بھی کتنا بڑے تمہیں برداش کر پر اس سے نہیں لڑے میرا جیو ایسی خٹ اور یہ پہدتی پانے کے بعد ارچ نے مجھے ہر جگہ آئیں بڑی بڑی سخت آئیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ سربند ست پوری سے میرا جھوڑا اور ست گرو اک نمیت بن بیچ میں درمکار نے مل کے مجھے ست گرو جی کے پہل بیجا میں وہاں سے دکھ شلی اور چلا پانچویں مہینے میں پانچویں مہینے میں میں سب کچھ پا گیا ست پرش کا اور اس کی خبر میں نے اپنے ست گرو کو بہت بار دینی چاہیے جائے وہ کچھ تھوڑی سی بات سنتے بس دو تین منٹ سے اوپر نہیں دیتے دو تین منٹ سے اوپر نہیں سنتے تھی کیونکہ ان کو وشواسی نہیں ہوتا تا کہ یہ جو بودھ رہا سچ بودھ رہا پر میں سچی بودھ آرہا رہا اور ان کو میں سچ نہیں لگ تو پھر میں نے سنانہ چھوڑ دی بندی کر دے چھوڑ سنا ایک بار تو میرے بڑے بھائی صاحب بھی جو تھے وہ بھی ساتھ تھے اس سمیں میں پھائی دی پھر گیا کہ میں بات کر لوں کیونکہ سنا دوں کہ میں ست پرش کو پایا ہے میں نظام سے ہوایا ہوں لیکن انہوں نے موقع دی تو اس کے بعد میں نے سنانہ چھوڑ نہیں کہا تو ست پرش نے مجھے پکڑ لیا مجھے وہ خود ہی میرے ہوگی کبیر صاحب ملنے آئے روی داس جی ملنے آئے بابا نانک ملنے آئے میرا جی اکٹھے ملنے آئے جب مجھے دات انہوں نے دی تو خود بھی آئے ان کے ساتھ اوپر والی کٹیا میں آئے کٹیا میں مجھے دکشا کا دان بھی دیا ایک بار روحانیت سے دیا جب میں کپڑے دو رہا تھا اور دوسری بات سامنے پرکٹ ہوئے مجھے دیکھے گئے تو میرا کہنا ہے کہ میں ان کے عدیش سے کام کر رہا اور ان کا سندیج سنسار میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ پورا اور کئی بار نجدام سے ہو آیا اور میرے دوارہ بڑے صاحب جی بھی جو ہے وہ بھی میرے ساتھ آگے آگے نجدام گے اور میرے وہ ستھ گروہ بن گے کنگیسی پرتہ ہے کہ آگے جو چلے وہ ستھ گروہ کہلاتا ہے جو پیچھے چلے وہ وہ ان کا داس کہلاتا ہے تو میں ان کا داس ہوں یہ دس سال کے اور میں ان کا داس ہوں میں پورے چھ سال کہتے تو میں ان کا داس ہوں تب سے یہ بھی میرے ستھ گروہ جن سے دیکھشا لیے وہ بھی میرے ستھ گروہ جو شبت مجھے ملا وہ بھی ستھ گروہ میں تینوں کو مانتا پوری چھردہ سے مانتا اس لئے پیاری سیسن جی میرا عدیش کوئی بیڑ کٹھی کرنا نہیں میرا عدیش کو بڑی سنگت بنانا نہیں میرا ایک عدیش ہے کہ سب ہنسا اپنے نجھ گھر کو بھولے کم سے کم وہ یہ جان لے کہ یہ ان کا اصلی گھر نہیں ہے ان کا گھر جو ہے کہ یہ ہو رہا ہے اسے نجھ دام کہتے ہیں عمر پور کہتے ہیں بیگم پور بولتے ہیں ستھ کھنڈ بولتے ہیں کئیوں نے اس نرنگار کوئی ستھ کھنڈ بولا ہوئے اس لئے میں ستھ کھنڈ کھنڈ لفظ کام استعمال کرتا ہوں وہاں بھرم آ جاتا ہے جب ہم نجھ دام کہیں بھرم پرش کہیں ستھ پرش کہیں بیگم کیونکہ وہی نجھ دام ہے وہی سب کچھ ہے اور اس کا عاد اور انت نہیں یہ تین لوگ کی اس میں شامل تب ہی ہم نرتی کا سانس اسی میں لے رہے ہیں وہ یہاں موجود نہ ہوں تو ہم کیسے اس آتما کا سانس لے رہے ہیں ہے لیکن چھیدت ہے اس بلیک میٹر سے اس لئے کوئی بھی ستھان ایسا نہیں جہاں آتما کا پرویشن ہے لیکن ان تین لوگوں میں راجہ یہی ان کو راجہ ان میں آپ کو شریر ملے گا ان سے نکلنے کے لئے ایک سنت آتا ہو رہا ہے ایک وقت میں ایک آئے جب قبیر صاحب آئے تھے تو وہ ایک تھے اب یہ گدہ بھائی وینام ویہو گلام داس آپ کے سمکش بیٹھے پہلی بات تو یہ میرا کوئی ادیش نہ پیسہ کمانا تھا اس میں میں نے تو بلکہ پیسہ اچھا میں اچھا ایڈوکیشنس تھا ایک کالی چلا رہا تھا انٹرنس کوچنگ کالی تھا اس کا نام نام نہیں لینا چاہیے کوئی اس سے آپ میں کوئی ذات درم میں نہیں آتا اس سمکش کے بات اور تو اچھا فلارشنگ تھا اور کوئی بڑا نام تھا تو میں نے جب یہ دات میں نے ستیاغ دیا اور مالکے ساتھ جڑ گیا اور اس کا پرچاہ میں ستھ پرش کا ہی سندیش دے رہا ہوں میں کوئی اپنے لیے کوئی نہ بھیڑے کٹھی کرنا چاہتا ہوں نہ میں کوئی ششہ سے بنانا چاہتا ہوں کیونکہ ششہ آج کال بننا بڑا پچھے بہت ہی کٹھے نے شش بننا کیونکہ یہ مان بہت بڑی چیز ہے اس پدتی میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اسے بلانا پڑتا ہے اور نے کو بٹھانا پڑتا ہے وہ آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ من کو نہیں چھوڑ سکتا اور دیکھ لیجئے میں ایسا ہی چاہتا تو یہ پیرٹ ایسا آیا جہاں ایک دوسری سے ڈسٹنس منٹین کرنا سب کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو آپ ستسم تھرو یوٹیوب دے رہا ہوں ستسمحال میں کوئی نہیں میں اکیلا ہوں کیوں آپ کو پروچن کر رہا ہوں میں کسی کے ایک آنے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا کوئی نے پد پر تیشتہ میں نہیں چاہتا کوئی نیتہ گریب نہیں کوئی عوضہ میں نہیں چاہتا کوئی پیسہ میں نہیں چاہتا اپنی پینشن سے ہی میں سارا کرتا ہوں تو میرا عدیش صرف ایک کا پیغام دینا ست کا پیغام سنسار کو دیتا میں آگے بڑے ساتھ ان کی اپنی مرضی ہے یہ آگے چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں کیا کرتے ہیں ان تک ہے میں نے کوئی پریشن نہیں رکھا کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ گدی یا کوئی پرماننٹ ہے آگے کوئی نہیں سب وہ بھی کچھ نہیں پورا نہیں ہے یہ پورا نہیں ہے یہ بیٹھنا چاہیں گے تو ان کو میں روکوں گا باقی میں کسی کوئی ایسی گدیش کوئی وہ سسٹم نہیں میں رکھنے والا کیونکہ وہاں پڑا تھا پھر وہ پیسے کیا جاتی سب کچھ آ جاتا میں نے جو سنگت کا پیسہ چڑھا تھا وہ بھی کمیٹی کے پاس میں کبھی ہاتھ نہیں لگا تھا آج بھی ان کا بینک میں ہے ان میں بول دی آپ اپنا حساب دے دو اوپر پریزیڈنٹ کو رجنی کو دے دیجئے اور آپ نے جو جو پیسے ہیں وہ ایک نے دیا تو اس کو میں نے بولا دے دو کوئی پیسہ نہیں ہم نے کسی کا کہیں نہ آشرم بنانا ہے نہ میں کسی کی دوکی کا کہیں استعمال کرنے ہی ساتھ میں نہیں کروں گا اس لئے میرا کوئی ادش اور ہے نہیں سوائے ست کا راستہ دے میں ست کا راستہ دینے کے لیے بیٹھا گئے اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ان پروچنوں سے شاید میں کل کا پروچن آخری کر کے بند کر رہا ہوں آج میں جب پروچن آپ کو یہ دوسرا اس میں دے رہا ہوں اور پہلے میں نے آپ کو گیتہ کا اور مینام سورتی دھارہ گرنت کا گنگان کیا اور وہ بھی پوری سمجھ آ رہی میں بڑی سمپل ہندی میں لکھتا ہوں آپ سنو گے دیان سے تو ساری سمجھ آ جائے گی میں کوئی چھپاتا نہیں میں ایسے لکھ رہا ہوں کہ کھڑ کے لکھ رہا ہوں چھپا نہیں کچھ رہا ایک بات بتانی اور ایک چھپانی ڈال دی جس کا میری دونڈنا پڑتا ہے تو اس لئے میں کوئی ایسا نہیں لکھ رہا جس میں کوئی دونڈنا پڑے سیدھا میں لکھایا آپ کو پوری سمجھ آ جاتی ہے پہلے تو یہ لگ تھا سمپل لینگویج میں لکھوں وہ لکھ رہا ہوں میں رائیٹر نہیں تھا ساتھ پرش کو کہا جیسا لکھاؤں گے انہوں نے لکھوانا ہے شروع کر دیے میں آپ کو دے رہا ہوں میں خود کوئی رائیٹر نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں میں ہاں بھجن میری تھوڑی سی عادت تھی جب میں نرمکاری مات میں بھی تھا تو میں بھجن تھوڑا بہت لکھتا تھا تھوڑا بہت تو آپ تو بڑی تیزی سے لکھیں بڑی تیزی سے لکھیں بڑے بھجن لکھیں تو بہت بڑا گرنٹ ہے بھجنوں کا تو میرا صرف آپ سے کہنا نہ میں کوئی پند پرتیشتہ کے لئے آیا ہوں نہ کچھ ہوں یہ بھی آپ کو سچ سنگ دے رہا ہوں یا تیئے ہیں کیونکہ ان کی موج ہے آج ہی انہوں نے یہ سندیشہ مجھے دیا کہ تم ان سے بھی پوچھ کہ یہ کیا کیا ان میں کوئی تبدیلی آئی اگر تو تبدیلی آئی تو بولنے کلاب ہے تبدیلی آئی تو بہت کچھ دے دیا آج کے سچ سنگ میں ڈالوں تو تین سو نو سچ سنگ اس سمیے تک میں نے دے دیا تو تین سو نو بہت ہوتے اگر آپ میں تبدیلی آنی ہوگی تو ان تین سو نو سے آجائے گا اور کل میں نے بولا کہ میں ایک دنگا اور دس ہو جائیں گا اور اس لی پیاری سچ سنگ جی میں نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر تبدیلی لکھا ہوگا تو اس کے اوپر پھر آپ چلو گے کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے تم چلو گے پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کو سچ سنگ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے یعنی تو میں چپی دارن کروں گا اور لکھو چپی دارن کا مطلب میں جاؤں گا تو مجھے جیسی آواز آتی ہے کیونکہ میں ست کرش کا دس ان کے حکوم اور انصار میں نے سارا کام کیا انہوں نے سارا آرینج کے میں بڑا سیدھا سادھا بندہ ہوں بابا ابھی بھی جو یہ بڑے صاحب جی یہ بیجتے ہیں میں نہیں جانتا کیسے بیجتے ہیں بجاری کیا کرتے ہیں وہ سارا کچھ کر کے پٹا پٹا آپ کو ست سنگ بیہی دیتے ہیں میں نہیں یہ بھی دی جانتا مجھے یہ اشیارییں نہیں آتی ہیں میں تو یہ بھی جتنا کر رہا ہوں یہ بھی سیکھ کے تو اتنا کر رہا ہوں کہ آپ کو ست سنگ بیج رہا ہوں اس لئے میں نہ چلاکی سیکھنا چاہتا ہوں نہ اشیاری سیکھنا چاہتا ہوں سیدھا سادھا رہنا چاہتا ہوں اور اتنا سیدھا ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے میں اتنا سیدھا ہوں انصار میں تو اس لئے پیاری ست سنگ جی میرا آنسی یہی کہنا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا کیا جیون میں ڈھالا آپ نے آپ آپ نے جیون میں کیا تبدیلی لائی میرے ست سنگو سے اور جن سے آپ بات کرتے ہیں اور کیا آپ نے باتیں اپنی کم کریں اکلے رہنے میں عادت ڈالی نہیں ڈالی تو فیتہ کچھ نہیں ست سنگو دوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں میں پھون پہ بات کرتا ہوں تو اس سے پتہ لگتا ہے مجھ کو چاہے میں ایک سے بھی بات کروں کہ تبدیلی کوئی ہو نہیں رہی تبدیلی نہیں رہی اس لئے لوگ کہتے ہیں آج کر سنگ سن لینے سے اگر میں اتنا کچھ دے رہا ہوں تو اس سے آپ نے اندر کیا آپ نے اندر کیا تبدیلی لائی اس کا ملوہ کھانا کھایا اور آپ کے اندر وہ حضمی نہیں ہوا تو اس کھانے کو کیا کھایا بیٹا ورمٹنگ ہوتی ہے نا جو کھانا ڈیجیسٹ نہ ہو ورمٹنگ ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو گیان ڈیجیسٹ نہ ہو اسی طرح باہر آ جاتا ہے وہ بھی نہ دھیان دیئے باہر آ جاتا ہے اس لئے پیاری سنگی سننا نہیں سب کچھ ہے اگر جیون میں ڈالا تو میں نے کہا جو جو سنتا ہے مجھے لیٹر رجنی کے طرف پیج دو اس کو اسے پتہ سنگی ہے تو اس کے بعد میں شاید کل سنتا دینے کے بعد شاید میں پھر بند کر دوں گا پھر میں آپ کے لیٹروں کا انتظار کروں گا وہ لیٹر جو پھر مجھے کہیں گے ان سے میں جو سیکھوں گا مجھے جو اس میں سے خوشبو آئے گی جو اس میں سے عمرت برسے گا اس کے بعد میں بولوں گا نہیں تو میں نہیں بولوں گا کل میرا بولنے کا شاید آخری دن ہوگا میری طرف سے اگر اگر صدقرش نہیں چاہیں گے تو میں آ جاؤں گا بولنے کے لیے لیکن میں نے اپنا سندیش صدقرش جو کو بھی دے دیا آپ لوگوں کو بھی دے دیا درنکار کو بھی دے دیا کہ میں کسی کے بیرودہ نہیں ہوں نہ بھگوان کے نہ کسی دیوی دیو تاکہ کسی بھی بکتی کے میں بیرود نہیں ہوں سب بکتیاں اپنے کے کام کرتی ہیں تم باہر کی بکتی کرتے ہو سندر ہے تم اندر کی بکتی کرتے ہو سندر ہے جو میں جانتا تھا میں نے سندیش دیا کہ میں بھائی صدقرش تک کے ہو آیا ہوں آپ وہاں سے آیا میرا سمجھانا ہی کام تھا چلنا تو آپ کا کام ہے تو اس لیے پیارے سرسن جی یہ باتیں میں نے آپ کو دینی تھی کہ آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو تو آئیے میں تھوڑا سا آپ کو یہ دیا تھا کچھ اندر کے دھیان کی طرف تو آئیے اس کو تھوڑا سا کچھ ریپیٹ کر لیتے ہیں اور کچھ نیاک آگے ہیں تو وہ میتھا آپ کو دیتا ہوں تو یوگمت میں پیاروں وبین چکروں پر دھیان کا یوگمت جو یوگی بنتے ہیں وبین چکروں پر دھیان دیتے ہیں اور یہ ہمارے سات چکر ہے سات چکروں میں وہ دھیان دیتے ہیں پہلا مولادار چکر پیاروں میں نے بتایا آپ کو کر تہاں گنیش جی واسا مہان تو گنیش جی ریدی سیدی کے دیوتا ہے بڑے پیارے ہیں بڑے اچھے ہیں تو ریدی سیدیوں کے مالک ہیں بڑے شکتیوان ہیں تو اپنا اپان بائیو وہیں ستھان پیارو ریدی سیدی کا چکر مہان اپان بائیو یہاں سے خارج ہوتی ہے اس سے آپ کے اندر جو کھانا ڈیجسٹ ہو جاتا ہے اس کا پتہ دیتی ہے کہ کھانا جو کھایا وہ ڈیجسٹ ہو رہا ہے تو یوگی دھیان لگاتے تہاں پر تہاں گیان پاتے مہان وہاں پر دھیان لگاتے ہیں کیونکہ ایک بندو سی ترپتلی تار جوڑی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ گنیش جی کو اس تار کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں اور ان میں دھیان لگاتے ہیں یہ بات کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے دھیان لگاتے ہیں تو گندی جگہ بھابن ہی اس گندی کو نہیں دیکھنا ہے وہ تار کے اوپر گنیش جی بیٹھے وہ تار وہاں سے چل کے وہاں تو اس تار کے ساتھ گنیش جی وہاں بیٹھے ہوئے آپ کو اپنے آپ پہ دیکھیں گے اور ان میں دھیان آپ نے لگانا ہے گنیش جی میں لگانا ہے دوسرا چکر جو ہے شیشن لابی چکر ہے مطلے سے نابی چکری بولتے ہیں لیکن یہ شیشن اندری ہے برمہ جی واسطہاں پر دھیان سے اندری کا بل کم لے جائے تو یہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ اندری کا جو اس طرح سے یہ اندری تنگ کرتی ہے ویکاروں کے لیے وہ تھم جاتی ہے وہ رکتی ہے وہ آپ نارمد ہو جاتی ہے تو اس لیے اس میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ برمہ جی آپ کو شانت کرنے میں لگے کیونکہ برمہ جی آپ کا جو ہے وہ شرشتی کے رچنے والے ہیں تو اس لیے برمہ جی آپ کو شانت رکھ کے کہتے ہیں چلو کیونکہ اتھ میتھن عوستہ سے آپ کی شرشتی بنتی ہے تو اس کی رکشہ ان انگوں کی وہ کرتے ہیں تیسرا چکر شد نابی چکر پہ ہے وہ شد نابی چکر ہے تو نابی یہاں پامن کا سامان لے جانا تو یہاں ساری دس پامنوں کا یہاں اکٹھا ہوتی ہیں یہ دس پاونیں باڈی کے اندر کام کرتے ہیں اور یہ سورتی کے ساتھ مل کے سورتی بھی سات انگوں میں بڑھ جاتی ہے اور ان پاونوں کے ساتھ بن انگوں سے اتنے سے سمیں میں جب آپ سانسا اندر لیتے ہو وہ سارے تنوں کو ساف کر کے جب تم سانسا باہر چھوڑتے تو وہ گندی ہواب تھی اس میں کارمن ڈیکسٹرٹ بھی ہوتی ہے کئی کتانوں اندر سے باہر آتے ہیں اس لیے یہ بماریاں پھلاتی ہو اور آج کال تو آپ کو کرونا کی پیرٹ میں ہوئی تو چیز ہو رہی کہ یہ کتانوں باہر آتے ہیں پکا آتے ہیں اگر تو انسان آگے لگتا ہے کہ یہ پوری عادت ہی بن جائے گی ناپ اور موں ڈک کے چلنا تو یہ اچھی بات ہے بوری نہیں تو اس لیے تیسرا چکر شد نابی چکر پیارو تو یہ بتایا ہے اندر دھیان کے میں پیارو مہا پر کاش کے درش مہا تو یہ بھی وہی کہانی ہوتی ہے کہ آپ کو برحمہ جی جو ہے وہ بلکل کتاب کھولے گرنت کھولے بیٹھے ہوئے دکھیں گے اور ان کے درشن کر کے شیشن اندری سے تار پڑھتی جائے گی اور تم اس کے اوپر ان کو بیٹھے ہوئے ان میں دھیان کرنا ہوتا ہے تو آپ نے بیسی کلی برحمہ جی کا دھیان کرنا ہے اور اس دھیان سے آپ کے اندر ایک بہت بڑی جوت جو ہے آپ کی بنے گی وہ جوت جو ہے کبھی وائٹ کلر کی بنے گی وہ ایک ایک کلر کی بنتی رہے گی کبھی یلو کلر آ جائے گا کبھی ریڈ کلر آ جائے گا تو اس طرح سے جوت آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی بکتی شن رہی ہے اور اس سے بھی آپ کو ردیاں سے دیاں ہوتی ہیں ان چکروں میں ردیاں سے دیاں ہیں قسم قسم کی ہیں میں ان کو جب وقت آئے گا تو پھر پورا کھولوں گا کہ کون سی چیز کہاں پر کیا ملتی ہے ابھی میں کلوز رکھ کے بول رہا تو کہتے ہیں ماں پر کاش کا درشمان تو تیسرا چکر اپنے شود نابی چکر میں جب آپ پہنچو گے جہاں پمن کا سامان لے جان اندر دھیان میں پیار ہو ماں پر کاش کا درشمان تو آپ وشن و بھگوان جی آگے کیونکہ نابی پر آپ سیدھا قمل دکھو وہاں پر بھی جس طرح سے قمل کی نال بنی ہوتی ہے پانی کی نیسے سے اوپر جو پھول ہے وہ اوپر ہوتا ہے پانی کے اس میں وشنو بھگوان جی بیٹھے ہوئے تھے سیم کیس ہے گنیس جی کی دشاہ خیم ہے برمہ جی شیم ہے وشنو جی تو آپ کو وہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے دکھیں گے اور ان کے آپ درشن کرو گے اور یہ ساری پالنا ستو گن کی دشاہ میں لے جاتے ہیں ستو گن ہی بن جاؤ گے تو میں کیونکہ پہلے ستو گن پہ ہی آؤں گا جب اب مجھے نیکسٹ بولنا ہے تو میں اس لیے آپ سے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ایسے ہی میں وقتہ بنا ہوا رہوں میں چاہتا ہوں اگر سنسار میں کوئی تبدیلی ہوگی تو میں پھر بولنا شروع کر دوں گا اگر تبدیلی کوئی نہیں ہے تو پھر بولنے کا کوئی لاب نہیں ہے جتنا دینا تھا بہت دیا ہاں میں نے ایک ٹاپک نہیں تشکیا اور وہ بہت بڑا ہے صرف اس کا آج آپ کو ایک پریم کا ہند دیا کہ سنساری پریم سے بھی اس مالک کی پریم کی جھلک مل جاتی ہے کہ جس نے نہ لڑکی نے شادی کی نہ لڑکی نے شادی کی اور پھر دونوں کا ملا ہوئی گیا تم صاف آپ صفح وہ صفح پھر صاحب کیوں تم وہاں پہنچ جاتے ہو دیکھو مجھے نیجدام کے لیے چونا ہوا تھا ساتھ پرشنے میرے بچپن سے اور وہ تیار کر رہے تھے پگ پگ پر میرات ہے اس لیے کہ اگر تم میرے صادق ہو گئے تو وہ پگ پگ پر تیار ہو رہے ہیں تمہیں اب سامان مل گیا جو تیار ہو جائے گا اب میں ایسے دکشاں نہیں دوں اس میں تبدیلی پہلے دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کس ساتھ تک خود تبدیلی کر سکتا ہے اس کے بعد اب دکشاں ایسے نہیں دے دوں گا جو میرے پاس آئے گا نہیں سارے نہیں ایسا نہیں کر دیں گا دکشاں بڑی کٹھن میری ملے گی آسانی سے دکشاں کسی کو نہیں چاہیں کوئی دکشاں کٹھن ہیں راستے اب دکشاں کے بڑی کٹھن ہیں اس لیے آپ کوئی کہہ میں سیدھا آ جاؤں گا تو دکشاں لے لوں گا نہیں اگر جیون میں تبدیلی ہے میری سنگت والے اس کے لیے یہ کہیں گے کہ نہیں سارے اس میں یہ یہ تبدیلی ہے اس کے تبدیلی دیکھوں گا اس کو دس بار اپنے ساتھ بٹھاؤں گا اس کے بعد نرنے کروں گا اس کو دکشاں دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں دکشاں بیسے نہیں دے دوں گا کوئی میں لیڈر نیتاگن نہیں ہوں کہ مجھے ووٹ بینک بنانے مجھے کچھ نہیں بنی میں اکیلہ ہوں اکیلے سفر میں نکلاتا آج بھی اکیلہ ہوں اکیلہ رہتا ہوں اکیلہ اپنا کام کرتا ہوں اپنی کٹیاں میں رہتا ہوں اپنا یوگا حال میں کرتا ہوں اوپر تہرے سے ادھر کرتا ہوں میں یوگک ہوں بہت بڑا مجھے فرصت ہی نہیں اس لیے آپ کے لیے لکھتا رہتا ہوں وہ لکھتا جاؤں گا میں اتنا اعبادہ کرتا ہوں یہ بھی پتہ نہیں میں کل کا دوں گا کہ نہیں دوں گا حکم ہوگا ست کرش کا تو دوں گا نہیں تو یہ آج آخری ست سنگ جان لینا اس کے بعد میں شیئر نہ دوں گا اور میں سنگت والے کسی سے نہیں مہنے جنہوں نے دکشا لی ہے ان سے میں ملوں گا نہیں وہ رجنی کو لیٹر آپ نہ دے سکتے ہیں جس نے لیٹر دیا ہوگا وہ پھر میرے سے کبھی فون پہ بات کر سکتا ہے لیٹر دیئے ہوئے کہ آپ میں کیا تبدیلیاں ہیں آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں لائیں گے وہ آپ کے لیٹر پڑھوں گا پھر میں اندر جان کوں گا کہ آپ نے سچ لکھا یا جھوٹ لکھا ست ہوگا تو آپ کا لیٹر آپ کو واپس ملے گا اگر وہ جھوٹ ہوگا تو وہ میرے پاس پڑا رہے گا یہ دیان دیا اس لئے پہ آج ست سنگھ جی آج شہد میرا آپ کے سمکش اس حالت میں آخری میری بات چیت آج کچھ ست سنگھ نہیں کر رہا ہوں سمجھوئے قسم کی بات چیت کر رہا ہوں تھوڑا سا جو کیونکہ کل کر رہا تھا تو اس کا کچھ رہ گیا تو تبھی کہا کہ آپ کے اندر دیان میں اور وشنو جی وہ آسا تھا ہاں میں نابی کمل کھلا مہان تو نابی سے کمل کھلتا ہے مہان تو اس نے وہ کھلے ہوئے ست کا پرتیق ہیں ہر پنکھڑی کمل کا پھول ست کا پرتیق دے جاتی ہے اور تمہیں ست کی اور چلنے کی رہا بتاتی ہے تو میں ہر چیز دویں نکے ہی آپ کو دے رہا ہوں اور دوں گا ہاں میں کام کرتا رہا ہوں اگر ست سنگ نہیں دوں گا کام کرتا رہا ہوں گا پر کچھ دیر پاند اس طرح سے یہ نہ کوئی کہے کہ بھابا یہ کوئی نیتا گری کر رہا ہے یہ کوئی چھوئے یہ کرنے ہی ساتھ مجھے کچھ نہیں کرنے اور کل کوئی بھی مجھے کسی بھی بات پر اگر مجھے کوئی جیل بھی ڈالے گا تو میں تیار ہوں میں کوئی اپیل شپیل بھی نہیں کرنے مجھے آسانی سے کوئی جیل میں ڈال سکتا ہوں میں چلا جاؤں گا میں کچھ بھی نہیں کرنے والا میں کہیں بھی جانے والا نہیں میں چھپکے سے بیٹھنے والا ہوں یہاں بھی بیٹھتا ہوں جیل میں بھی بٹھا دوں گا میں بیٹھ جاؤں گا مارو شاہر ہوگے تو بھی برداش کروں گا کیونکہ یہ تان میرا نہیں اس لئے پیاری ساتھ سنگ جی میں کوٹوں کے چہریوں میں نہ جانے کا شکی نہیں ہوں نہ میں گیا ہوں نہ میں جاتا ہوں نہ میں جاؤں گا اس لئے تم مجھے میرے پر جو بھی الزام لگا کھلی لگانا اور میں ان کو قبول کرلوں گا کوئی بھی میرے اوپر کوئی الزام لگائے گا میں قبول کرلوں گا اور اس کی سزا پانے کے لئے تیار ہو جاؤں گا اس لئے پیاری سیسن جی آج میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ آج چھوڑنے کا دن آ گیا جو آپ کو دے رہا تھا کیونکہ یہ صدر نہ ہوتا ہے میں نے تب ہی یہ کہانی آپ کو سنائی کہ بابا ایک چھوٹا سا سین آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن نہیں اگر کال آیا تو سنا ہوں گا پھر بڑھ جاتا ہے گڑی پرمیشن نہیں اتنی دے گی اس لئے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ پیاری سسنگ جی چوتھا ہردے چکر پیاروں پمن کا سمانہ لے جان یہاں پمن آپ کے سماتے تھی تب ہی تو دل کی دڑکن چلتی ہے پمنہ سماتی ہے ہردے کو آ کر جگاتی ہے جگاتی ہے اور بجاتی ہے تب ہی اس میں ہی مرتیو کا سندیش آتا ہے پمن آئی پھولا پمن گئی سکڑا پھولا سکڑا مرتا اور جیتا پل پل بید ہردے بتاتا ہے اور اسی میں آتم دماری رہتی ہے دیکھا دیکھا تو سب سے نیچے ڈال دیا سرطی کو اور شوشمن میں اپنا ستھان کیا ہر چیز کو واش کرتا ہے یہاں بھگون بیٹھا ہوا جو یونٹ ہے جو بات وہ ڈیل کر لیتا ہے خود ہی ڈیل کر لیتا ہے جو نہیں ہوتی وہ پھر بھرمنڈ کے مالک کو سندیش دے دیتا ہے اب تم ڈیل کرو تو اس طرح سے کام چلتا ہے تو ستھ کی دنیا ہردے چکر سے شروع ہوتی ہے باقی سب جھوٹ ہے کیونکہ جہاں آتمہ ہے وہیں ستھ ہے جہاں آتمہ کا واس ہے وہ ستھ ہے اس لیے نرتی تمہاری بڑا کام کرتی ہے اس کا بھی کام ہے کنڈلینی سے بڑا کام کرتی ہے اس کا یوگی لوگ بڑا استعمال کر لیتے ہیں تو کنٹ پھر ہے گیان تو آپ نے ہردے شیب جی کا جو یہاں پر شیب جی کا واسہ آ گیا تو آپ کا نابی تن پر وشنو جی کا آیا ہردے تن پر شیب جی کا واسہ مل گیا اور یہ آپ کو پتا جہاں جب پل پل مرنا اور جینا ہے وہ ہمارے پاس تامس عوستہ کا آ جانا ہے تو شیب جی تامس عوستہ کو ڈیل کرتے ہیں برمہ جی رج عوستہ کو ڈیل کرتے ہیں اور وشنو جی ست عوستہ کو ڈیل کرتے ہیں تو ست رج اور تم تینوں دیوتہ یہ ان کو ڈیل کرتے ہیں تو شیب جی کا واسہ کہاں پر مردیو کے دیو مہان مردیو کے دیوتہ کہلاتے ہیں اور تامس وریتی کیونکہ یہ بس دیان میں ہی مست رہتے ہیں ان کو کچھ اور لینا دینا نہیں ان کو اپنی ساپ سپائی کا بھی دیان نہیں ہوتا یہ بس اپنے مست رہتے ہیں کنٹ پانچوان چکر پیار ہو وشد چکر مہان دیرے دیرے پرانوں کو پیارے وشد چکر میں آپ کے کنٹ میں آج شکتی کا یہاں ستھان تو یہاں پر پران آتے جاتے ہیں دیرے دیرے پرانوں کو پیارے آنا سمانا لے جان پران یہاں سمانتے ہیں لیپ سائیڈ آپ کی کنٹ کی لیپ سائیڈ میں ایک چپا نیچے سے اوپر جاؤ چار انگلی اوپر سے کنٹ میں جہاں جاہاں آپ کا جوڑ ملتا ہے اس سے نیچے آؤ ایک چپا اوپر جاؤ تو وہاں پر آپ کا ستھان ہے وشد چکر ہے جہاں پر آپ کی جو پران ہیں آن سمانتے ہیں اور یہ پران وہی ہے کیونکہ آج شکتی نزدام سے آئی ہے اور پران اس کے پاس پہنچتے ہیں کیونکہ باقی سب چیزیں جو بنائی گئی ہیں ان کا سربند آتما سے نہیں ہے آج شکتی کا سربند آتما سے دیرے دیرے پرانوں کو پیارے آن سمانہ لے جان آج شکتی کا واسا تہاں پر پرانوں کا سمانہ لے جان پانچوان چکر پر دیان دھرو یوگی شیرے پہ تیز مہان اس چکر میں جب دیان درتے تو آپ کا چیرہ لالی ماں میں رہتا ہے اور آپ کی چیرے پر ایک رونت سے اچھا جاتی ہے اور آپ ایک مہان یوگی کی پدوی پا جاتے ہیں اس لئے پیاری سیسن جی میرا کام آپ کو پل پل سمجھانا ہے تو چھٹا چکر ترینکوٹی ستھان پیارو ترینکوٹی کی بڑی میما ہے ترینکوٹی جو ہے وید ویاسی اس ستھان کے یوگی شیرے ترینکوٹی ستھان کا دیان جب انہوں نے بوچری حوستہ میں پہنچیں تو وید ویاسی شبد امکار بوچری مدرہ ترینکوٹی ستھانہ ویاس دیوتا کو پہچانا چاند سورسو جان تو اس طرح سے یہ بوچری مدرہ کہلاتی ہے اس مدرہ میں وید ویاسی رہتے تھے اور یہ دوسرے ستھان کی مطلب ہے ترینکوٹی اوستہ کی بکتی ہے اس سے آگے کی جو ہیں وہ اونچی اوستہ کی ہیں چاچری بوچری اگوچری اونمنی اور کھےچری جو ہیں وہ تینوں ان سے اوپر کی اوستہیں کہلاتی ہیں تو اس طرح سے یہ وید ویاسی یوگیشور بنے اور ترینکوٹی تک دیان لگاتے تھے دیان کا پرویش لے جان سوگندیت پامن کا بینا پیارو امرت دھارابی سنگ میں جان تو یہاں سوگندیت وائیو چلتی ہے اس میں آپ کو بڑی مٹھی اور سوگندیت وائیو ایسے لگے گا کہ امرت تمہارے اندر جھر رہا ہے امرت جھرتانی لگتا ہے اس لیے پیارو یہ چھٹا چکت ریکوٹی ستھان پیارو دیان کا پرویشہ لے جان سوگندیت پامن کا بینا پیارو امرت دھارابی سنگ میں جان تو وہ پرمیشن نہیں دے رہی تو میں یہاں بند کروں گا شہر شاستر کی بات پھر جب موقع ملے گا تو آپ سے کروں گا وہ ساتھ ماں چکر ہیں تو ساتھ چکر ہیں تو جن کی بارے میں میں نے آپ کو پانچ مدران ان کا گیان پورا دیا یہ ساتھ چکر ہیں ان کی بھی شمیں جان کری دی تو پیاری سرسنگ جی پیار سے کہ یہ ستھ گروہ ستھ نام ستھ صاحب جی ستھ گروہ ستھ نام بہت ستھ گروہ دیب مہاراج کیجے آج کے ستھ سنگ کے انہند کیجے آج کے ستھ سنگ کے انہند کیجے آج کے ستھ سنگ کے انہند